موسیقی ناظرین آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے معروف علم مفقر اور دانشور مولان عبداللہ تاریخ صاحب ناظرین راہ نجات میں آج ہم بہت خاص موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہم بات کریں گے زندگی کی زندگی ہمیں اللہ نے دی ہے اور یہ زندگی اس لیے دی ہے کہ ہم تمام تر بہتر کام کر سکیں اپنے تمام فرائض ہم بخوبی انجام دے سکیں برائیوں سے بچ سکیں حقی راہ پر ہم گامزن ہو سکیں گویا کہ ہر وہ کام جس کے لیے اللہ نے ہمیں کہا گیا ہے ان پر ہم چلیں ان راستوں پر ہم چلیں جن سے گریز کرنے کے لیے کہا گیا ہے جن سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے ان کاموں سے ہمیں بچنا ہے تاکہ ہماری جو زندگی ہے یہ سمر جائے ہماری آخرت بہتر ہو جائے دراصل دیکھا جائے تو زندگی ہماری ایک طرح سے امتحان ہے امتحان کے لیے ہمیں بہتر تیاری کرنی ہوتی ہے اور بہتر تیاری کے لیے ہمیں بہتر کاوشیں کرنی ہوتی ہیں بہتر کام کرنے ہوتے ہیں تب کہیں جا کے امتحان میں ہم پاس ہونے کی امید کرتے ہیں اور اس طرح سے زندگی ہماری امتحان ہے جس کا نتیجہ ہمیں آخرت میں ملنا ہے آخرت کی تیاری کے لیے زندگی کو ہمارے لیے ایک طرح سے تیاری کا مقام بنایا ہے یہاں پر آ کر ہمیں بہتری کے کام انجام دینے ہیں اور اس طرح سے اگر ہم نے بہتر کام کیے ہیں تو ہمارے دونوں جہاں روشن ہو جاتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ زندگی کی چکاچوند میں ہم ڈوب کر کے یہاں کی آسائش میں ہم کھو کر کے بہت ساری ذمہ داریوں میں بند کر کے کہیں نہ کہیں گمرہی کا ہشکار ہو کر آخرکار کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے غلطیوں کا پتلا ہے اسے جانے ان جانے میں بہت ساری غلطیاں سرزد ہو جایا کرتی ہیں تو جس کے نتیجے ہمیں آخرت میں بھرکتنے پڑتے ہیں تو ہمیں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے بہت پھوک پھوک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے بہتری کے کام ہمیں کرنا ہے اللہ نے جو احکامات ہمیں ہمارے لی کیے ہیں ان پر ہمیں چلنا ہے حق کے راہ پر چلنا ہے چونکہ زندگی جہاں سانس ہماری رکی وہاں زندگی ختم اور زندگی ختم ہونا ایک طرح سے انفرادی قیامت کے طرح سے ہے قیامت کے موضوع پر آج ملانا صاحب سے ہم بہت تفصیلی گفتگو کریں گے اور اس میں پہلا سوال ملانا صاحب یہی میرے ذہن میں ابر رہا ہے کہ سب سے پہلے تو یہی جانے کے قیامت کیا ہے دیکھئے قیامت ایک تو بڑی قیامت ہے جو پوری دنیا پورے عالم کے حساب سے قیامت ہوگی اس کا تو وقت ہے میں نہیں معلوم لیکن بہرحال وہ ایک عمومی قیامت ہوگی جو ہر ہر چیز پر آئے گی انسانوں پر جانوروں پر زمین آسمان چاند سورت ستارے سب درہم برہم ہو جائیں گے وہ تو بڑی قیامت ہے اس سارا نظام ختم ہو جائے گا لیکن ایک حدیث شریف میں یہ بات فرمائی گئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں تا فقط قیامت قیامت ہو جو آدمی مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی یہ دیلمی کی روایت ہے اور بھی دوسرے محدثین نے اس کو نقل کیا ہے شخصی قیامت ہے وہ کیا کہلائی گی مرہ صاحب انفرادی قیامت وہ انفرادی قیامت شخصی قیامت یا ایک فرد کی ذاتی ذات کی قیامت ہے وہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ توبہ کا دروازہ عام لوگوں کے حساب سے تو کھلا ہوا ہے جب تک کہ سورج مغرب کے وجہ ہے مشرق کے وجہ ہے مغرب سے نہ نکلنے لگے تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک کہ موت کا ہنکارہ نہ شروع ہو جائے یعنی موت کے علامتیں تاری نہ ہو جائیں اس کے اوپر اس وقت تک اس کی توبہ قبول ہو رہی ہے یہاں ہم یوں سواجئے جیسے آپ نے کہا وہ صحیح تعبیر ہے کہ ہم ایک امتحان حال میں ہیں امتحان دے رہے ہیں اور جب ہم امتحان دے کے جب ہمارا سانس پورا ہوتا ہے کیوں سمجھئے ہم نے پرچہ جمع کر دیا اب اس میں صحیح لکھا گیا تو خوشی کے بات ہے ریزلٹ آئے گا تو صوت پتہ چل جائے نتیجے کا انتظار ہے لیکن ہم ابھی لکھ رہے ہیں ہمیں اختیار ہے ابھی ہم جو چاہیں لکھ دیں اس میں ہمیں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں روکے گا ہمیں کوئی لقمہ نہیں دے گا بتانے والے سب بتا چکے ہیں پران مجید نے سب کچھ بتا دیا گیا انبیاء اکرام نے بتا دیا انبیاء کی طرف سے جو ان کے وارث ہیں عالموں نے بتا دیا کیا تمہیں کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے وہ ساری باتیں معلوم ہو چکے ہیں اب ہم لکھ رہے ہیں یہ لکھ کر ہم جب فارغ ہوتے ہیں تو ہمارا آخری سانس ہوتا ہے بے شک وہ ہے گویا ہماری موت ہے انفرادی موت اس سے پہلے پہلے جتنے بہتر کام ہم کر سکتے ہیں جتنے فرض ادا کر سکتے ہیں جتنے نوافل ہم ادا کر سکتے ہیں جتنے بہتری کے کام کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں مرانا صاحب ایک قیامت آپ نے بتائی جس میں سب کچھ ختم ہو جائے گا دوسری آپ نے بتائی کہ انفرادی قیامت ہوتی ہے جس میں ذاتی طور پر ہماری ساسیں جب تھمتی ہیں تو وہ ہمارے لئے ایک طرح سے قیامت ہوتی ہے کل ملا کر کتنے طرح کی قیامت ہوتی ہیں ایک تیسری قیامت بھی کہلاتی ہے وہ کہیں قرآن حدیث میں اس بات کا اس طرح سے ذکر نہیں قیامت کے طور پر لیکن ایک علاقائی ایک وقتی ایک کسی قوم کی قیامت بھی ہوتی ہے جیسے آز و سمود پر قیامت آئی یعنی وہ تباہ ورباد کر دیا گیا پوری قوم تباہ کر دی گئی کہیں آندھیوں کا زبردست آیا یا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پانی کا توفان آیا وہ تب تباہ کر دیا گئے یا جب ملک تقسیم ہوا تھا اس وقت میں جو بے شمار خاندانوں کے اوپر آفتیں آئیں تھیں وہ بھی ایک قیامت تھی تو اس طور پر اس کو بھی قیامت کہہ دیا جاتا ہے تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کسی قوم اور کسی علاقی کی قیامت ہوتی ہے ایک کسی فد کی قیامت ہوتی ہے اور ایک پوری عالم کی قیامت ہوتی ہے یعنی ایک طرح سے قدرت آفات بھی جو ہے وہ اس طرح سے ایک نمونہ ہے بول چال میں اس کو بھی قیامت کہہ دیا جاتا ہے کہ قیامت گزر جائی اجتماعی عذاب کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ قیامت ایک طرح سے جس میں وہ اس میں درہم برہم ہو جائے آئیے لوٹتے ہیں مانا صاحب قیامت سغرہ پر ہم بات کرتے ہیں قیامت سغرہ کیا ہے قیامت سغرہ جو آفتیں بلائیں آتی ہیں وہ خدا پاک نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر جب آفت آئی تھی آفتیں بلائیں دے کر انسان کو تنبیح کرتا ہے اور سوچنے سمجھنے کا موقع دیتا ہے قرآن حضرت مولانا جلال الدین رومی نے بڑے امدہ ایک بات کہی ہے وہ کہتے ہیں حلم حق باتو مواساہا کنت خدا پاک کی سمائی اور اس کی برداشت اس کا تحمل تمہیں بار بار موقع دیتا ہے جب تم حد سے گزر جاتے ہو تو پھر تمہیں زلیل و خار رسوا کر دیتا ہے تو آفتیں جو آتی ہیں وہ اصل میں ہمیں سمجھانے کے لیے آتی ہیں اور جو آفتیں سمجھانے کے لیے آتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں جب ہم اس سے سبق نہیں لیتے تو پھر خدا پاک زبردست پکڑ بھیج دیتا ہے جس طرح سے آد و سمود کو قیامت آئی وہ ان کی قیامت تھی یا مکہ والوں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو نہیں مانا تو ان کے زبردست ستر سور ماہوں کو قدر کے میدان میں تباہ و برباد کر دیا گیا انفرادی قیامت کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کے لیے انفرادی قیامت تب ہو گئی جب اس کی سانسیں تھم گئیں اس نے اپنا تمام کام کر دیا زندگی میں جو بھی اچھے برے کام اس نے کیے ہیں لیکن سانسوں کے تھمنے کے بعد اپنے امتحان کے نتیجے کا اس کو انتظار ہے وہ مجبور ہو گیا لاچار ہو گیا ہے معذور ہو گیا ہے کچھ نہیں کر سکتا ہے جب اس کی سانسیں تھم گئی ہیں اب اس کے جو وارسین ہیں لواحقین ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس کے لیے دیکھئے دو طرح کی ذمہ داریاں کہہ سکتے ہیں آپ کے سوال میں دونوں باتیں آتی ہیں ایک تو یہ کہ جب آدمی مر گیا تو اب اس کے جسم کے ساتھ وارسوں کو کیا کرنا ہے اور ایک یہ کہ جب وہ دنیا سے چلا گیا اور دفن وغیرہ بھی سب ہو چکا اس کے بعد اب اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں دونوں سوال آپ کے سوال میں آجاتے ہیں تو آپ کون سا پوچھنا چاہتے ہیں ایک ایک کر کے دونوں کا ہی ہم دیکھئے اس کے لیے تو ایک الگ سے ہم موقع نکالیں گے الگ سے شمارے میں کا بات چونکہ تفصیلی گفتگو کا موقع ہے کہ آدمی جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو موجود لوگ ہیں انشاءاللہ تو اس پر کریں گے چونکہ تربیتی سلسلہ چل رہا ہے اور تربیتی سلسلے میں ہمارے یہ بھی شامل ہے انشاءاللہ اس پر بہت تفصیلی اس پر بات کریں گے اور ایک دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جہم اس کے دفن وغیرہ سے فارغ ہو گئے اب اس کے آخرت کے لحاظ سے ہمارا اور اس کے درمیان جو روابط ہیں اس میں ہمیں کیا کرنا ہے مثال کے طور پر اس کے کچھ روزیں چھوٹے ہوئے ہیں اس کی طرف سے فیدیا دینا ہے اس کے کچھ نوازیں چھوٹی ہوئی ہیں جو بیماری کے وجہ سے رہ گئی تھی ان کا کچھ فیدیا دینا ہے اور اس کے کچھ قرضے رہ گئے ہیں وہ ادا کرنے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یہ بہت اہمیت دی ہے ایک موقع پر ایک صاحب کا انتقال ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے لوگوں کا انتقال ہوا ہر شخص کی نواز جنازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا کرتے تھے اور گویا جنازے کی نواز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی پڑھ رہے ہیں تو اس کی مغفرت یقینی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا مغفرت کی ہے تو اس کی مغفرت یقینی ہے لیکن ایک صاحب کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید معلوم تھا آپ نے پوچھا اس کے ذمہ کوئی قرضہ تو نہیں ہے لوگ نے بتایا قرضہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی نواز جنازہ تم خود پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا صحیح واتمانا صاحب بہت ساری چیزیں ہیں فرضی عبادات میں کئی مرتبہ کوتاہی ہو جاتی ہے فرضی عبادات جو بہتر طریقے سے کرتا ہے وہ اس امتحان میں بہتر نمبر پانے کا حق دار بھی ہو جاتا ہے لیکن جہاں کہیں کتاہی ہو جاتی ہے فرض عبادات میں مانا صاحب وہ کونسی نفلی عبادات ہیں جو سہارا بنیں گی ڈھال بنیں گی کام کریں گی دیکھئے حدیث شریفی بات بتائی گئی ہے کہ جب آدمی فرائض سو ادا کرتا ہے پوری کوشش کرتا ہے فرض نمازیں ہیں فرض روزیں ہیں فرض زکاة ہے فرض حج کیا ہے سارے فرائض و واجبات جو ضروری ہیں لازمی ہیں عجبی کے اوپر خوصف کرنے کے باوجود جب وہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ہمیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کونسی چیز صحیح ثابت ہوں گی اس تلازوں میں اور کونسی میں کمی رہ جائے گی تو جس چیز میں کمی رہ جائے گی اس قسم کے جو نفل عبادات ہیں مثال کے طور پر نمازوں کے ساتھ کچھ نوافل بھی پڑھے ہم نے کچھ سنتِ موقعہ بھی پڑھیں اسی طریقے سے تحجد اشراق چاشت ابابین وغیرہ یہ بھی پڑھیں تو ان نوافل میں سے لے کر وہ کمی پوری کر دی جائے گی اور فرائض مکمل کر دی جائیں گے اسی طریقے سے روزیں ہیں فرض ان فرض روزوں کو جب تولہ گیا تو کسی آدمی کے ذمہ داری میں کتنے روزیں پورے ہونے چاہیے تھے اس میں کچھ کمی رہ گئی تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے نفل روزیں بھی کچھ ہیں کیا تو دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ عید کے بعد جو چھے روزیں رکھے جاتے ہیں وہ بھی رکھتا تھا اور ایام بیز کے روزیں بھی رکھتا تھا اور پیر اور جمرات کے روزیں بھی رکھتا تھا اور مختلف مواقع پر جو محرم اور ذلحجہ کے مہینے میں آتے ہیں وہ بھی رکھتا تھا اب دیکھا گیا اور ان سے لے کر اس کی تکمیل کی گئی تو وہ تکمیل پور ہو گئی مکمل تو اللہ کا شکرہ یہ ہو گیا یا مثال کے طور پر زکاة ہے زکاة فرض ہے اس میں کچھ کمی رہ گئی اس کے پھر دیکھا گیا کچھ صدقہ خرات بھی ہے تو معلوم ہوا کہ وہ جو بھی کوئی آتا تھا اس کو سردی میں کنبل دینا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا اور یہ نفل عبادات بھی مالی قسم کی اکیہ کرتا تھا ان کو دیکھا گیا تو اس میں سے وہ فرائز کی تکمیل اس طرح سے فرائز کی تکمیل غیر فرض کی دیں جو نوافل ہیں اس سے کر دیا جاتا بہت تفصیلی موضوع ہے ملانا صاحب بہت ساری باتیں ہیں حقوق العباد ہے حقوق اللہ ہے اور نفل عبادات کی تعلق سے بہت ساری رہنمائی حاصل کرنی ہے انشاءاللہ اللہ نے زندگی بکشی تو کل اس پر اور ہم آگے بڑھیں گے لیکن فیلحال وقت ہو گیا ہے کالر سے بات کرنے کا ریحانہ صاحبہ اور راشد صاحبہ ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں ریحانہ صاحبہ سے پہلے بات کریں گے خیر مخدم آپ کا ریحانہ صاحبہ سوال پوچھئے جی اسلام علیکم ملانا صاحب اسلام علیکم والیکم السلام ریحانہ صاحبہ فرمائیے کیا جاننا چاہتی ہیں جی میں جاننا چاہتی ہوں کہ میں شروع سے نمازیں میری شوٹے کی اب دو سال ہوگئے کہ میں پانچے وقت تک نماز پڑھتی ہوں میں جی کیاننا چاہتی ہوں بہت شکریہ اور بہت اچھا جذبہ ہے انشاءاللہ ملانا صاحب سے مکمل رہنمائی حاصل کریں گے راشر صاحب آپ بتائیے السلام علیکم والیکم السلام یہ بول نہیں تھا کہ ہمارے گرانے بہت پریشانی کس طرح کی ہر تائم کسی ان میں بناو نہیں ہوتا نرائی جگہ کچھ 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 کبھی اس کو تقیت کھڑا اور کچھ کو بھی ہم دکھاتے ہیں لوگ بولتے ہیں اسے ایک ساتھ افاتحہ کر کے لوگ کھلا دیا کچھ کھلا دیا بہت بہت سوار ہم نے دکھایا بہت شکریہ آپ کا سوال بھی ہم تک پہنچ گیا راشر صاحب جب آپ کے لئے کچھ لمحوں کا انتظار ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر لیتے ہیں ناظرین جلد لوٹ کر کے آتے ہیں آپ لگاتار دیکھتے رہیں راہی نجات بریک کے بعد امام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم تہہی دل سے استقبال کرتے ہیں راہی نجات میں اور راہی نجات میں اس وقت جو کالر ہماری فون لائن پر ہیں وہ ریشما صاحبہ ہیں ان کا سوال شامل کرتے ہیں فرمائیں ریشما صاحبہ خیر مقدم آپ کا راہی نجات میں ہلو السلام علیکم والیکم السلام ریشما صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا ہاں جی سر میرے سوال یہ ہے ویسے بھی میں نے کچھ دن پہلے بھی یہ سوال کیا تھا مگر مولانا صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ تفصیل سے اس کا جواب دیں جی بتائیں یہ بیوٹی پالر کا کام جو ہے ہمارے مطلب اس میں شہیت میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہمارے محلے کے یا ویسے حساب سے یہ بتائی بلکل ایک چیز اور بتائی کہ کیا کام کرنا آپ کی بہن کی مجبوری ہے ہاں جی ایک مجبوری بھی ہے کہ وہ گھر میں بلکل اکیلی رہتی ہیں صرف دو بچے ہیں وہ سکول چلے جاتے ہیں بلکل اکیلی رہ جاتی ہیں شوہر ہیں ان کے شوہر بھی چلے جاتے ہیں شوہر ہیں ان کے شوہر چلے جاتے ہیں مولانا صاحب یہی سے باقشیت کا آغاز کریں گے دیکھئے دو باتیں ہیں جو سوال آپ نے بلکل صحیح کیا ہے اگر کام کی مجبوری ہے یعنی شوہر کی آمدی سے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تو اس کو ہم کہیں گے کہ کمانے کی مجبوری ہے لیکن جہاں تک وقت گزاری کا مسئلہ ہے تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اس کے لئے آدمی کو چاہیے کہ قرآن مجید کے ترجمہ تفسیر کے ساتھ اس کا مطالعہ شروع کر دے اسلامیات کے دینیات کا کسی بھی عالم سے ایک مختصر سا کورس تجویر کرا لیا جائے کہ ہم کیا کیا پڑھیں ابتدائی کتاب ہیں پھر اس کے بعد فلان کتاب اس کے بعد فلان کتاب اس طرح سے اپنے وقت کا اگر وقت کا خرچ کرنا ہی مسئلہ ہے تو ضرور نہیں ہے کہ اس کام میں لگیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کمانے کیلئے مجبور ہیں جب وقت گزاری کا مشغلہ چاہیے دونوں کے سوال کو جواب الگ ہوگا صحیح فرما رہے ہیں تو مانا صاحب اس پر ہم کریں گے بات چونکہ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ندیم صاحب کی ہم سوال کو شامل کر لیں اور اس کے بعد باتوں کا سلسلہ شروع کریں گے فرمائیں ندیم صاحب و علیکم السلام فرمائیے ندیم صاحب کیا جانا چاہتے ہیں ندیر آمد ہے میرے نام جی میرے نام ندیر آمد ہے جی جی میں رانے منوچے بات کر رہا ہوں فرمائیں کیا جانا چاہتے ہیں وہاں صاحب بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہے مکمل طور پر بہت شکریہ کال کرنے کے لئے علینہ فاطمہ صاحبہ ہماری فور نائن پر ہے بتائیں میری بہن کے لئے اس کے لئے کوئی دعا بتا دیئے اور میرے باپا گا روز گارہ سکن گئے اس کے لئے کوئی دعا بتا دیئے بہن کے کس لئے دعا بہن کے رشتے کے لئے دعا ٹھیک ہے اور دوسرا سوال بتائیں علینہ اببہ کا کاروبار بہت شکریہ آپ کی بھی دونوں سوال آگئے ہیں جی مولانا صاحب ہم ریشمہ صاحبہ کی بات کے ساتھ بات شروع کرتے ہیں انہوں نے وقت کی بات بتائی آپ نے وقت کے بارے میں بتائے کہ وقت کا بہترین استعمال تو یہ ہے کہ تلاوت اقلاب میں پاک کریں اور ترجمے کے ساتھ کریں اور اگر مجبوری ہے کاروبار کرنے کی تب مولانا صاحب دیکھیں ہم اس طرح سے نہیں کہ یہ ہے اگر یہ ہے ان کا جواب ہم دے چکے تھے اور اس سے بہت زیادہ کھولنے کی نہ یہ موقع ہوتا ہے نہ اس کی ضرورت ہوتی ہے پھر اس کے تفصیلات میں جائیں گے تو کونسا حصہ بیوٹیو پالر کا کس کام کے لئے جائز ہے کونسا ناجائز ہے اس میں جائیں گے تو یہ تفصیل لمبی ہے وہی موٹے موٹے میں میں جانا چاہتا ہوں کہ اس میں جیسے آئی بروز کا کام ہوتا ہے دوسرے اس طرح کے کام ہوتے ہیں وہ آپ میں بتاؤں حدیث شریف میں ایک لفظ آتا ہے جس میں لانت کی گئی ہے المغیجرات خلق اللہ خدا پاک نے جس کو جس شکل سے بنایا ہے اس میں تبدیلیاں پیدا کر دینا یہ لانت کی چیز ہے جس کو جیسا اللہ تعالی نے بنایا ہے تھوڑا بہت اس میں صدار ہو جائے اس لئے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات ثابت ہے اتنے میں کوئی حرج نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آئینہ نہیں تھا اگر آپ ساتھ رکھتے تھے ایک مرتبہ آئینہ نہیں تھا تو آپ نے ایک پلیٹ میں پانی رکھا اور اس کو ٹھہرنے کا انتظام کی دار کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے چہرے انبر دیکھا اور ڈاڑی وغیرہ سئی کر کے اور پھر باہر نکلنے لگے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی یعنی یہ احتمام یہ ابن السنی کی روایت ہے عمل اللہ علیہ وسلم میں یہ نقل کی گئی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائی تھی جو کہیں اور حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتی یہ عمل اللہ علیہ وسلم میں نقل کی گئی ہے کہ جب آدمی اپنے چار احائیوں کی طرف جا رہا ہو تو تھوڑی سے اس کے لئے تیاری کریں اتنا تک تو ٹھیک ہے کہ آدمی ان جلو نسانے لگے بال بکھرے ہوئے ہیں ٹوپی ٹیڑھی ہو رہی ہے اور ایسی حالت ہے وہ تو ٹھیک کر لینا چاہیے حضرت عمر نے بھی ایک مرتبہ کہا تھا کہ اپنے بالوں کو ٹھیک کر لیا کرو خرجہ کان نہ ہو شیطان ایسا لگ رہا ہے جسے کوئی بھوت چلا آ رہا ہے تو اتنا تھوڑا سا کرنا تو ٹھیک ہے لیکن احتمام سے بھمیں کسی کی حل کی ہیں اس کو ٹیز کر لینا اس طرح کی زبائش کی اجازت نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس کی بہت تفصیلات ہیں جنتوں اس پر گفتگو ہو سکتی ہیں لیکن جتنا سوال ہم نے جواب اس وقت دیا تھا اس کا جواب اتنا ہے وہ کافی تھا بہت شکریہ شبنم صاحبہ کا سوال ہم شامل کریں گے فرمائے شبنم صاحبہ ہلو شبنم صاحبہ ہماری فور نائن پر ہیں تو اپنا سوال ہم تک پہنچائے شبنم صاحبہ کس طرح کی پریشانی ہے رشتے اور کاروبار بہت شکریہ آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے جی مران صاحب پریشانی ہے گھر میں رشتوں کی پریشانی ہے کاروبار کبھی ہمارا جی چاہتا ہے کہ صرف پریشانیوں کے موضوع پر ایک گھنٹے گفتگو کی جائے اس لئے کہ پریشانیوں کے ہزاروں سیکڑوں نہیں کہہ رہا ہوں میں ہزاروں اتباب ہیں ہم جب اپنی زندگی میں کچھ کرتے ہوتے ہیں ہاتھ پام ہمارے چل رہے ہیں دولت ہمارے پاس ہے اقتدار ہے اہدہ ہے ہماری چل پل رہی ہے اس وقت ہم لوگوں پر بے شمار مظالم کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے بھی نہیں ہیں ہم نے کوئی ظلم کر دیا اس کے بعد جب اس کا ردعمل ہماری طرف آتا ہے خدا پاک کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو ہم پوچھتے ہیں اس کے لئے کوئی دعا بتا دو اس کے لئے کوئی دعا بتا دو ہر چیز کی دعا ہے لیکن ہمارے مظالم ہماری زیادتیاں ہمارے سنگین گناہ وہ رکاوت بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں دعایں کام نہیں کرتے ہیں اس لئے بار بار نمازِ توبہ پڑھئے معافی مانگئے پروردگار جانے ان جانے جو کچھ مستغلتی ہوئی ہوں اس کے لئے میں تیری معافی چاہتا ہوں تیری پناہ چاہتا ہوں یہ بار بار کیجئے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے کر رکاوتیں کچھ نہیں ہیں جب آدمی کو خدا پاک نے پیدا کیا ہے اور اس کی ضرورت کے ساری چیزیں پیدا کی ہیں تو وہ خود تو اسے کچھ کھانا پینا نہیں سارے سامان دنیا کے جو بنائے ہیں جو کچھ بھی روئے زمین میں ہے اس نے وہ سب کچھ تمہارے لئے پیدا کیا بس کوشش اللہ کو راضی کرنے کی ہے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے اور جد و جہد پوری کیجئے یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات بار بار پڑھئے انشاءاللہ سارے رکاوٹیں دور ہوں گے بہت شکریہ درقشا سارے بار اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں بتائیں بہن درقشا ہلو اسلام علیکم بتائیں کیا سوال ہے میرے دو سوال ہیں ایک تو مجھے اپنے نام کا مطلب جاننا ہے درقشا اور دوسرا جب ایگزام چل رہا ہے میرے جب ایگزام پر سامنے آتا ہے تو خوشن دیکھ کر مطلب تھوڑا سے بھول جاتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ایک کولر اور ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اشتیاخ صاحب ان کا سوال بھی شامل کر لیں اشتیاخ صاحب خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیں جی اسلام علیکم والیکم السلام اشتیاخ صاحب فرمائیے جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کتابوں میں اکثر ایسا لکھا ہوا ہے کہ کھانا تین انگلیوں سے کھانی چاہیے جی اور ہم جب پچھوڑ میں پڑھے دے تو مولانا نے پڑھایا تھا کھانا پانچ انگلیوں سے کھانے چاہیے تو کھانا کتنے انگلیوں سے کھانا چاہیے بہت شکریہ اچھی بات ہے مانا صاحب یہ اچھی باتیں ہیں کہ ہم باری کی پیر میں نظر رکھتے ہیں جی دیکھیں سوال فرمائیں دیکھئے تین انگلیوں سے کھانا مسنون ہے لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں زیادہ انگلیوں لگانی پڑتی ہیں جی تو ہم نے اپنے والی سامروں کو دیکھا نرم سے نرم کھچڑی ہو چاول ہو بریانی ہو تین انگلیوں سے کھا لیتے تھے اور کوئی دقت نہیں ہوتی تھی تو مسنون طریقہ یہی ہے لیکن کوئی آدمی اگر پانچ انگلیوں بھی لگائے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے لیکن بہتر جو ہے تین انگلیوں کا استعمال کرنا ہے بہتر جو ہے تین انگلیوں سے کھانا ہے اور اگر کوئی مثال کے طور پر چھوٹی چیزیں کھجوریں کھا رہے ہیں جی جی تو وہ تو دو اگلیاں کافی ہیں اس میں زیادہ زیادہ تین اور مجبوری ہو تو گناہ اس میں بھی کچھ نہیں کہ پانچ انگلیاں استعمال ہو جائیں بہتر ہے طریقہ دستو خان پر بیٹھنے کا طریقہ ہے بیٹھنے کے آداب ہیں اور اس کے بعد کھانے کے آداب ہیں تو ہمارا جو ہر چیز جو ہے عبادات میں شامل ہو جاتی ہے درکشاہ صاحبہ کا ہمارے پاس سوال ہے ایک تو معنی جاننے چاہے انہوں نے درکشاہ کے درکشاہ کے معنی روشن کے ہوتے ہیں یعنی واضح روشن اور دوسری یہ بچی جو ہے امتحانات میں جب بیٹھتی ہیں تو کہتے ہیں کہ پیپر سامنے آتے ہی جو ہوتا ہے وہ بھول جاتی ہیں دیکھئے اگر کوئی یوں کہہ کہ بھوک لگ رہی ہے تو اس کے دعا کیا ہے اس کے دعا روٹی بے شک تو بھول جانے کا علاج یہ ہے کہ پڑھئے یاد کیجئے تو یاد ہو جائے گا پھر بھی رب شرالی صدری ویس سرلی یہ دعا ہے جس سے سینہ کھل جاتا ہے یاد داشت ساتھ دیتی ہے یہ بیس نمبر کی سورہ سورہ تاہا ہے اس کا دوسر رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے یہ چار آیتیں یاد کر لیجئے اور اکثر بچوں کو بچیوں کو یہ آیتیں یاد ہوتی ہیں یہ یاد رکھیے اور جب امتحان کے وقت بیٹھیں ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ پرچے کو اپنے پر حاوی نہ ہونے دی بلکل یہ اچھی بات کہی ہے آپ نے پرچہ جو ہمارے پر حاوی ہو جاتا ہم دبوچ لیے جاتے ہیں اور ہم پست حمت ہو جاتے ہیں اور ہمارے پر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں حوصلے کے ساتھ کرنا ہے حوصلے کے ساتھ ہمارے لیے تو لکھا گیا ہے اور اگر ہمارے میعار سے زیادہ موچھا ہوتا تو یہ منتحان پاگل تھوڑی جو سے ہمیں لکھ کے دیا ہے ہمارے بتانے کے قابل چیز ہے ہم کریں گے اور حمت سے کیجئے اور کامیاب ہوں گے اللہ کا نام لے کے شروع کریں جو آپ نے دعا بتا ہی ہے وہ کریں تو انشاءاللہ سب بہتر ہوگا علینا فاطمہ صاحبہ کے دو سوال ہمارے پاس ہیں مولانا صاحب ایک تو بہن کے رشتے کے لیے فکر مند ہیں دیکھئے رشتے کے لیے کئی چیزیں ہم یہاں بتا چکے ہیں کبھی کچھ بتایا ہے کبھی کچھ بتایا ہے ایک تو تیرانوے نمبر کی صورت ہے عشاء کی نماز کے فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد جیسے نماز پڑھتے ہوئے بیٹھے ہیں اسی طرح بیٹھے بیٹھے اکیس مرتبہ بلدہا واللہی لیزا سجا پوری صورت پڑھئے تیرانوے نمبر کی صورت ہے اکیس بار پڑھ کر پھر اس کے لیے دعا کیجئے پھر سننے تھے بتر بغیرہ پڑھ لیجئے اچھا علینا صاحبہ کا سوال کا ہم نے جواب دیا علینا صاحبہ اور شبنم صاحبہ کے تقریباً تقریباً دو سوال ہیں دونوں تقریباً اسی نوعیت کے ہیں ان کا دوسرا سوال کاروبار کے تعلق سے بھی ہے دیکھیں کاروبار کے سلسلے میں یہ بات ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ اس کے لیے بہت اہم تدبیر یہ ہے اور کئی حدیثوں میں اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ کاروبار کے لیے جب آدمی نکلے تو صبح صویرے اول وقت نکلنا چاہیے اور کوئی اہم کام شروع کرنا چاہتے ہو کسی کام کے لیے نکلنا چاہتے ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دی ہے اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا یوم خمیسیہا پروردگار میری امت کے لیے برکت عطا فرماؤ صبح کے وقت میں خاص طور پر جمعیرات کے دن جب کسی بڑے کام کے لیے ہمیں نکلنا ہو کاروباری سلسلے میں تو جمعیرات کے دن صبح اول وقت نکلنا چاہیے اس میں خیر و برکت ہوگی راشد صاحب کا سوال ہے پریشانی کے تعلق سے ہی ہے طبیعت خراب رہتی ہے اور ان کو یہ خدشہ ہے کہ کسی نے کچھ اس طرح سے کچھ کھلا دیا ہے لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ کئی لوگوں کو دکھایا وہ کہہ رہے ہیں کسی نے کچھ کھلا دیا ہے تو جو لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ کھلا دیا ہے وہ ان سے کہو کہ وہ اس کی اطاربی تجبیر کریں کچھ اور اگر کوئی اور نہیں کر سکتا ہے تو آپ اس کے لیے ایک تو آیت القرصی مسلسل پڑھئے اور دوسرے سورہ وقرہ گھر کے اندر پڑھئے ہفتے میں تین مرتبہ پڑھئے پھر روک دیئے پھر تین مرتبہ پڑھئے پھر روک دیئے ایک مہینہ تک یہ عامل کر لیجئے اور وہ جو کچھ پڑھیں آپ اس کو پانی پر دم کر لیں وہ پانی گھر میں چھیٹے بھی دیں اپنے اوپر پین بھی چھیٹے بھی لگائیں انشاءاللہ تعالی یہ اثرات دور ہو جائیں گے اللہ بھی تری کا معاملہ فرمائے دو کول اور اور مالا صاحب ہماری فون لائن پر جڑ چکے ہیں شبینہ صاحبہ ہیں اور شبنم صاحبہ ہیں پہلے ہم شبینہ صاحبہ سے ان کا سوال جانیں گے بتائیں شبینہ صاحبہ کیا جانا چاہتی ہیں السلام علیکم والیکم السلام خیر مفتن شبینہ صاحبہ میں جانا چاہتی ہوں کہ میں جب مجلس میں یا باہر کہیں بیٹھتے ہیں جب ہم دعوتوں میں ہوتے ہیں تو مجھے بہت گھبراہت ہوتی ہے لوگوں کو دیکھ کے اور میں صحیح بات نکل پاتی ہوں کچھ عجیب شہ گھراہت سے محسوس ہوتی ہے بہت شکریہ آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے شبینہ صاحبہ آپ بتائیں کہ ہم میکے چلے جائیں سب میکے میں رہتے ہیں وہیں پہ رہیں یہاں ہم اکیلے رہتے ہیں سسرال میں جمین کے وجہ سے ہم یہاں پہ ہیں مکمل بات بتائیں شبینہ صاحبہ کیا بات ہے پوری بات پورا سوال پورا سوال ہم پریشان بہت رہتے ہیں بیمار بہت رہتے ہیں اور میری بڑی لڑکی بھی طبیعت بہت خراب رہتی ہے ٹھیک ہے اور میکے کا کیا مسئلہ آپ نے ذکر کیا تھا وہ بھی اگر مطلب میکے کا مسئلہ یہ کہ ہم سسرال میں یہاں پہ اکیلے رہتے ہیں میرے سوہر نہیں ہیں میرے لڑکا بھی نہیں ہیں بھائی رہتا ہے بھائی کا بھی طبیعت خراب رہتا ہے اور جمین جیدہ کھیت ہے تو سسرال والے بھی نہیں ہیں یہاں پہ ہم اکیلے رہتے ہیں تو بیچنا چاہتے ہیں وہ بھی ایک نئی رہا ہے طبیعت بھی میری بہت خراب رہتی ہے بہت شکریہ آپ بہت شکریہ آپ کے کئی سارے سوالات ہم تک پہنچ گئے مران صاحب یہیں سے شروع کرتے ہیں پروپرٹی کو بھی یہ بیچنا چاہتے ہیں اس میں پریشانی ہے دشواری ہے دیکھئے بہت ساری کیزوں کا مسئلہ ہے ان کا اور اکیلہ ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے خاتم کے لئے اس لئے ان کو دو کام کرنے چاہیے ایک تو یہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ علیہ العظیم صبح فجر کی نماز کے بعد کم از کم سو مرتبہ پڑھ لیا کریں اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے رب انی لما انزلت علیہ من خیر فقیر رب انی لما انزلت علیہ من خیر فقیر کسی بھی نماز کے بعد کم از کم اکتالیس مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں اور دعا کریں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ غیب سے خدا پاک کوئی شکریہ شکل پیدا فرمائے گا حجر پریشانی اور بیماری کے تعلق سے مرانا صاحب یہ دونوں چیزیں سب چیزوں کے لئے مفید ہیں بہت شکریہ اب ہم شبینہ صاحبہ کے سوال کے طرف آتے ہیں جب لوگوں سے ملتی ہیں جب مجالس میں جاتی ہیں جب محفیلوں میں جاتی ہیں تو گھبرا جاتی ہیں بات نہیں کر پاتی دیکھئے یہ ایک نفسیاتی چیز ہے بعض دفعہ آدمی جو ہے زیادہ مجموعوں کو دیکھ کر خوف زیادہ سا ہو جاتا ہے اس کو دور کرنے کے لئے ایک تو حمد پیدا کیجئے اپنے اندر اس لئے کہ وہ جیتنے لوگ بھی ہیں آپ ہی جیسے انسان ہیں کوئی خوفناک چیزیں نہیں ہیں وہ دوسرے کبھی کبھی یہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں جو سانسوں کے بھوٹنن کی وجہ سے ایک موسمی کیفیت ہو جاتی ہے وہ بھی وجہ کبھی کبھی بنتی ہے اس لئے جب کبھی ایسا ہو تو ایک تو اور یہ پڑھ لیا کریں اور سانسوں کے وجہ سے اگر یہ کیفیت ہے تو اگر وہاں اگزاؤس فین وغیرہ کچھ ہے تو وہ چلوا دیئے یا کچھ دیر کے بعد جو گبرانٹ ہونے لگے تو آپ باہر نکل جائیے لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں اللہ نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ خوبیوں سے نوازا ہے اور سامنے والے کو متاثر کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کی ہے تو ضرورت ہے کہ خود کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں اعتمادی پیدا کریں ہمت جرت سے رہیں جی جی چلیے آگے بڑھتے ہیں مانا صاحبی ایک کالر ہمارے ساتھ اور جڑ رہے ہیں سالار صاحب ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ریحانہ صاحبہ سے بھی ہم بات کریں گے سالار صاحب خیر مقدم آپ کا راہی نجات میں سوال پوچھیں السلام علیکم و علیکم السلام فرمائی سالار صاحب سر میرے ایک دیلی خواہش ہے اور ایک سوال ہے پہلے دیلی خواہش بتایا تھا ہوں آپ کو جی جی میرا دیلی خواہش یہ ہے کہ مولانا عبدالطارق صاحب کی پیچھے میں ایک بار تو بھی نماز پڑھو وہ میرے امام رہے ماشاءاللہ 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 جی دوسرا سوال سوال یہ ہے کہ مرض آپ کے اوپر سونہ اور ریشم کیوں منا کیا گیا ہے سونہ اور ریشم اچھا سوال ہے آپ کا اور ریحانہ صاحب آپ بتائیں آپ کا ایک سوال ہے ریحانہ صاحب اسمارہ رابطہ منقطع ہو گیا ہے مولانا صاحب سالار صاحب کی خواہش ہے کہ آپ کے پیچھے وہ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالی کوئی موقع ایسا عطا فرمائے ہم اور وہ ایک ساتھ جمع ہوں اور نماز کوئی وقت ہو تو انشاءاللہ تعالی یہ خواہش ان کے پوری ہو جائے گی اللہ تعالی آسان فرمائے اور پر امید رہنا چاہیے امید پر کہتے ہیں کہ دنیا قائم ہے امید ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے ایمان کا ایک حصہ بھی ہے امید مولانا صاحب مرد ذات پر سونا اور ریشم کے تعلق سے پوچھا ہے کیوں اس کی وجہ پوچھی ہے انہوں نے دیکھئے ہر حکم شریعت کی وجہ تو ہم جان نہیں سکتے ہیں اس لئے کہ کوئی آدمی ہم سے کہے نماز کیوں فرض کی گئی کوئی کہے کہ زکاة کیوں فرض کی گئی تو ہر چیز کی کچھ مسلحتیں ہیں اور جو علماء بیان کرتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ زیادہ تر چیزیں وہ انہوں نے نکتے پیدا کیے ہیں اپنے ذہن سے فکر سے تو اس طور پر وہ مان لیا جاتے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہر حکم شریعت کا جو ہے وہ ایک مالک ہے اور ہم اس کے غلام ہیں وہ جو کچھ ہم سے کہے ہیں میں ماننا ہے اور کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے اس کے اندر اور کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے پھر بھی میں بتا دوں کہ خواتین کے لئے اس کی اجازت ہے اس لئے کہ اس دنیا میں جو خوبصورتی اور زیبائش کا اختیار دیا ہے خدا پاک نے وہ عورتوں کو دیا ہے اور وہ دنیا کے اپنے شہروں کے لئے اور اپنے سماج کے لئے وہ ایک خوبصورت وجود ہے بے شک تو اس کے لئے تو اجازت ہے باقی مرد کے لئے جو خدا پاک نے اس کو جو صلاحیتیں دی ہیں اس کے اندر جو توانائی دی ہیں اس کے اندر جو کمالات دی ہیں اس کو اپنی مقبولیت پیدا کرنے کے لئے کسی ریشم کسی سونے کی چاندی کے ضرورت نہیں ہے اس کی اپنی ذاتی خوبیوں اور کمالات اس کے لئے کافی ہیں اس کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں جنت میں دی جائیں گی تمہیں وہاں کا انتظار کریں جی بے شک مرانا صاحب دو کالر ہمارے فون لائن پر آ چکے ہیں عبد المجید صاحب ہیں بتائیں عبد المجید صاحب آپ کا کیا سوال ہے السلام علیکم والیکم السلام ہمارے لئے مولانا صاحب پر مجید میں یاد تکی بھی دعا کیجئے کہ ہمیں زمین دل جائے آپ کی آواز واضح طور پر نہیں ملی ہے کیا سوال دہرا سکتے ہیں زمین کے تعلق سے ہمارے پاس بات پہنچی ہے جو مجید کے لئے زمین نہیں مل رہی ہے مسجد کے لئے دعا کیے بہت شکریہ بہت شکریہ ضرور دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے مسجد کی جگہ مل جائے اور جتنے لوگ بھی کسی کار خیر کے لئے کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے ضرور دعا کریں گے بہتر ہے سنجیدہ صاحبہ کا سوال بھی شامل کرتے ہیں تنجیلہ کا نام مطلب بھی جاننا ہے اور تنجیلہ نام کا مطلب بھی جاننا ہے رہے ایک سوال دکھتا ہے سوال ایک خوف چاہے کہ ان کے آن پر ہی نا وہ دونے یہ ہوتے دونے ہوتے گیا دونے دونے وہ آن پر آ رہے ہوئے ہیں تو وہ باتن جاری ہے تو آن پر چڑھ رہے ہوئے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے یہ جاننا جاتا ہے یہ خواب بہن ہم تک پہنچی نہیں آپ کی بات ہم تک جی 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 کچھ کیڑے کیڑے ٹائپ کے ٹھیک ہے آنکھ پہ چڑھ رہے ہوئے ہیں آنکھ میں آنکھ پہ چڑھ رہے ہوئے ہیں بہت شکریہ یہ خواب میں ہے یہ خواب ہے ہم تک پہنچ گیا اس کا مفہم پہنچ گیا ہے مولانا صاحب سے اس پر ضرور رہنمائی طلب کریں گے مولانا صاحب اس سے پہلے کہ ہم باتوں کا سلسلہ اور مزید آگے بڑھائیں وقت ہو گیا ایک اور چھوٹے سے بریک کا بریک کی طرف جاتے ہیں ناظرین جلد لوٹ کر کے آتے ہیں آپ بھی کہیں نہ جائیں لگاتار جھوڑے رہیں اور دیکھتے رہیں راہی نجات ملک کے بعد تمام آپ ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم تہہی دل سے خیر مقتم کرتے ہیں ناظرین آپ ملاحظہ کر رہے ہیں راہی نجات اور راہی نجات مولانا صاحب اب ایک اور کالر ہمارے ساتھ جھوڑ رہے ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے ان کا نام جانتے ہیں ہلو ہلو ہاں ہلو جی اپنا نام بتا دیجئے میں ماجدہ خاتم بھومبائی سے ماجدہ صاحبہ خیر مقتم آپ کا سوال پوچھئے میں کبھی کبھی پاس بیدے اٹھتی ہوں تحجد کا نماز پڑھنے تو کیا نماز ہو جاتے ہیں تحجد کا باقت بہت شکریہ آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے ایک کالر اور ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں ہلو جی جروری ہے ماجدہ صاحبہ بول رہی ہے یا پھر ماجدہ صاحبہ بول رہی ہے نہیں نصار صاحبہ ہیں تو مانا صاحب دونوں کے اور میرے بچوں کا اپنے نام پوچھنے ہیں مائلے بتائیں پوچھیں رابطہ من قطع ہو گیا ہے مانا صاحب جی دونوں کا سوال کا موضوع تو ایک ہی ہے تحجد کی نماز تحجد کی نماز میں رکعتیں تو زیادہ زیادہ بارہ ہیں اور کم سے کم چار اور وقت تنگ ہو تو دو رکعت بھی پڑھ لیں تو وہ بھی ادائی ہو جائے گی اور وہ نفل ہیں فرض نہیں ہیں اور جب انہوں نے پوچھا انہوں نے وقت کو پوچھا ہے وقت کا بھی پوچھا ہے پاہ بجے کوئی وقت ایسا تحجد کا نماز یا کسی بھی نماز کا وقت کوئی فکر ایسا نہیں ہے پورے سال بارہ مہینے تیسو دن فلا وقت ہی ہو جائے گا ایسا کوئی وقت نہیں ہے صبح صادق سے پہلے پہلے اپنی ہاں اگر پابندی صاحب کرتی ہیں تو اچھا یہ ہے کہ ٹائم ٹیبل جو بارہ مہینے تیسو دن کا بنا ہوا ہوتا ہے اس میں صبح صادق لکھا ہوا ہوتا ہے صبح صادق جب پانچ بج کر مثال کی طور پر ایک منٹ پہ ہو رہی ہے تو پانچ بج کے ایک منٹ سے پہلے پہلے تحجد کا وقت ہے پانچ بج کے ایک منٹ پہ فجر کا وقت ہو گیا تو فجر کے وقت سے پہلے پہلے تحجد کا وقت ہے اب وہ بدلتا رہتا ہے صحیح فرمایا آپ نے چلیے وقت کے تعلق سے یہ بات ہو گئی ہے نماز کے تعلق سے ہی ریحانہ صاحبہ کا ہمارے پروگرام کے پہلے حصے میں ایک سوال آیا تھا نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان نمازوں کو دہرانی کی بات وہ کر رہی تھی کیسے مکمل ہو دیکھئے یہ مسئلہ انہی کا نہیں ہے بہت ساری بہنوں اور بھائیوں کا مسئلہ ہے کسی طرح سے سمجھ لیجئے کہ یہ دھیان کر لیجئے کہ ہماری تقریباً دو سال کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں یا بلکل شروع کی چھوٹی تھی یا بیچ میں کسی وجہ چھوٹ گئی تھی ان کا حساب لگائیے اگر مسلسل چھوٹی ہیں تو دو سال کی زہر فجر عشاء وغیرہ جتنی چھوٹی ہیں وہ لکھ لیجئے اور اس کے بعد ادا کرتے جائیے کسی بھی وقت میں کوئی اسی بھی نماز کی قضاء ادا کیا سکتی ہے اور جب آپ نے اندازہ کیا کہ تقریباً دو سال کی تھی اور میں نے پوری کر لی ہیں تو سمجھ لیجئے اب تاخیر کے اللہ تعالیٰ سے دو چار مرتبہ دو دو کر کے نماز اور توبہ پڑھ کر اللہ سے معافی مانگ لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ حساب بے باق ہے اس کے بعد کبھی چھوٹے تو لمبا وقفہ نہ کیجئے جلدی سے جلدی اس کو ادا کر لیجئے کالر اور ہماری فون لائن پر آ رہے ہیں مسعودہ صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں ہلو ہلو السلام علیکم والیکم السلام مسعودہ صاحبہ سوال پوچھئے میرا ایک سوال ہے اور دو خواب ہے ایک سوال یہ ہے کہ میں جس گھر میں آئی میرے کسی ریزار نے گھر لیایا ہے تو پھر ہمیں رہنے کے لیے دیا ہے اور جب سے ہم اس گھر میں آئے ہماری کاروباری حالت بہت خراب ہو گئی ہے کمار کاروبار بہتر نہیں ہے چلیے زبنسا صاحبہ آپ بتائیں کیا سوال ہے ہلو جی زبنسا صاحبہ خیر مختبہ آپ کا سوال پوچھیں ہاں بہت ہی جیسے میں سوال انتقال ہو گئے تو میں خواب میں بھی جلدی نہیں دیکھتی ہوں اور پھر کیا اس میں یہ گولٹے کی کارٹی تھی اور سب نہیں پڑھنا چاہیے تو کیا کر رہا ہے جی مانو صاحب کیا نہیں پڑھنا چاہیے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ خواب میں بھی وہ نظر نہیں آتے ہیں دیکھئے ان کے لیے بار بار اس حالے سواب کیجئے کچھ پڑھ کے بھی ان کو بھیجتے رہیے کچھ غریبوں کو کھانا کھلائیے اب تھنکا موسم شروع ہو رہا ہے اس میں ضرورت مندوں کو گرم کپڑے شالیں چادریں وغیرہ دیجئے اور اس کا سواب ان کو پہنچائیے امید ہے کہ وہ کسی نے کسی وقت نظر آ جائیں اللہ بہتر کریں مانو صاحب ایک سوال میرے پاس اور ہے نماز کے تعلق سے تحجد کی نماز میں رکعت کے تعلق سے پوچھنا چاہا ہے کتنی کم سے کم ہونی چاہییں کل کتنے رکعت ہونے چار رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں آٹھ رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں زیادہ زیادہ بارہ رکعت ہیں اور کبھی آنکھ نہ کھلے دیر سے آنکھ کھلے تو دو رکعت بھی پڑھ لی جائیں تو بھی کافی ہے اور انشاءاللہ تعالی آنے والے شماروں میں ہم تحجد کی نماز سے تفصیلی گفتگو کریں گے تو اس پر بھی ایک سوال آپ سے ضرور رہنمائی کے طور پر ہم حاصل کریں گے مانا صاحب لیکن ایک سوال میرے پاس عبد الماجد صاحب کا اس وقت ہے عبد الماجد صاحب مسجد کی زمین کے تعلق سے انہوں نے دعا کے لیے کہا تھا کہ وہ بات نہیں بن پا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے لوگ بھی مسجد کے لیے کسی کار خیر کے لیے کوشاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیت آفہ اللہ بہتر کرے سنجیلہ صاحبہ کا سوال ہے پہلا تو انہوں نے مانی جانے چاہے ہیں سنجیلہ کے سنجیدہ ہے اگر سنجیلہ لگا ہے ہمیں سنجیلہ لگا ہے سنجیلہ تو میں جہاں تک جانتا ہوں کوئی بامانہ لفظ نہیں ہے اچھا ان کے خواب ہے اور خواب میں انہوں نے کیڑوں کا ذکر کیا ہے جو کینچوئے ترہ کے ترہ کے ہیں وہ کچھ مزیر اثرات ہیں کچھ اوپری اثرات ہو سکتے ہیں اس کے لیے ان کو چاہیے کہ نواز پناہ پڑھیں کم سے کم دو دو کر کے آٹھ رکعت اللہ سے پناہ مانگیں کچھ تھوڑا سا صدقہ کر دیں یہ پریشانی انشاءاللہ دور ہو جائے گی اللہ بہتر کرے ایک آخر سوال میرے پاس مسعودہ صاحبہ کا ہے گھر اور کاروبار کی طرف سے پریشانی ہیں بہتری کی دعا یہ انہوں نے کہا ہے کہ جب سے ہم پھلاں گھر میں آئے ہیں ان چیزوں کی کچھ زیادہ اہمیت نہیں ہے کہ کسی گھر میں آنے سے ایسا ہوتا ہے حالانکہ بعض احادیث سے جو الفاظ معلوم ہوتے ہیں اس کے دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں اس میں کہیں اس بات کے گنجائش ہوتی ہے کہ کسی مکان یا کسی علاقے سے کچھ ایسا تعلق ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ مکان اگر ممکن ہو تو مکان بدل کے دیکھ لیں ویسے ان چیزوں سے کچھ زیادہ اہمیت نہیں ہوتی ہے یہ اپنی جد و جہد بڑھائیں اور دعا بڑھائیں وہ اثرات اگر ہیں بھی تو وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ کٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالی مزمل صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں اور اس کے بعد سائرہ صاحبہ سے بھی ہم بات کریں گے بتائیں بہن مزمل کیا سوال ہے جی میں ان کا بیٹا بول رہا ہوں جی جی بتائیں کیا سوال ہے میرا سوال یہ ہے کہ میرا نام اقبال ہے جی تو میرا دل کبھی نہ پریشان ہوتا ہے کتنی عمر ہے آپ کی انیس آپ ہماری فون لائن پر ہیں انیس سال ہے کیا پریشانی کا کوئی سبب دماغ فضول میں نا وہ ڈائی ورٹ رہتا ہے کس سٹینڈرڈ پڑھتے ہیں جی کس کلاسے پڑھتے ہیں فرسٹیر فرسٹیر بہت شکریہ کال کرنے کے لیے سائرہ صاحبہ آپ بتائیں آپ کا کیا سوال ہے ملکم السلام علیکم ملکم السلام ملکم السلام علیکم ملکم السلام علیکم بتائیں بہن جی سلام کے پوری ٹین کا سلام علیکم ملکم السلام بہن آپ کا سلام پہنچ گیا ہے مجھے بردوان سے بول دا ہوں میں ٹوٹی ٹوٹی باگ ہنڈی بول کے لیے ہمارے باپ ماملے کے لیے بہت شکریہ آدائی کرتا ہوں ملکم السلام علیکم بہت شکریہ آپ کا بھی بہن میرے بیماری کے بارے بولا تھا ملکم السلام علیکم بہت شکریہ آدائی کرتا ہوں کتما بات پر کے خواہر کے خواہر اس لئے بہت سمجھا ملکم السلام علیکم اور میرے بردوان کے لیے میں نے ملکم السلام علیکم میرے دو سال ہے میرے دو سال ہے میرے خواہر کے پارے میں مولانا صاحب صاحب میں آتا ہے سب کچھ باتاتا ہوں چنکہ جواب دینے کے تحرے مولانا صاحب محجید میںے چل جاتا ہے اس کے ملکم سلام علیکم یہ خواب آپ تک پہنچ گیا ہے بہت شکری بہن آپ کے سارے سوال ہم تک پہنچ گئے ہیں جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار کچھ لمحوں میں حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں جلد حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیں راہی نجات بریک کے بعد ہم ابن آسرین کا ایک مرتبہ پھر ہم استقبال کرتے ہیں راہی نجات میں اور بات کرتے ہیں اپنے کالر سے دو کالرز اور ہماری ساتھ ہماری فون لین پر موجود ہیں عبد الرحمن صاحب ہیں اور ساتھی بلقیس صاحبہ ہیں عبد الرحمن صاحب پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچائیں سلام علیکم وعلیکم السلام عبد الرحمن صاحب بول رہے ہیں بابا زب بلند اپنی بات ہم تک پہنچائیے جیہ ساتھ میں نہیں اغ socialist ہوںww جیہ ساتھ میں جو بھی کام کرتا ہوں میں ایک پیوٹ شیٹر میں کام کرتا ہوں جو بھی میں کام کرتا ہوں تو اس میں جیس سے skyat بنی ملتی چار چھہ ماہ لیں کرتا ہوں اپنی آپ جوگ چھوڑ جاتی ہے چار چھا میں لیں کرتا ہے تو اپنی آپ جوگ چھوڑ جاتی ہے بہت شکریہ آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا سوال کے ساتھ سوال کا مفہوم ہم تک پہنچ گیا ہے بلقش صاحب آپ بتائیے مجھے بڑے والا لڑکا میرے پاس رہتا نہیں مجھے دادی کے پاس رہتا تو اس کو میں اتنا بولا کہ بچہ آتا نہیں میرا بھی اٹھرہ سال کا ہو گیا میرا لڑکا تو بس وہ میرے پاس آ جائے میرا بچہ آنگا تو میری طرف چیخ ہو جائے آپ کی طبیت خراب رہتی ہے بیٹے کے نہ ہونے سے بہن وجہ کیا ہے آپ کا بیٹا آپ سے دور کیوں ہے وہ انتقال ہو گیا تو میرے سسرال والوں نے لے لیئے اس سے میرے پاس ہے مطلب آنچہ 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 چھوڑے چار آٹھ دن سے تک چلے جاتا بس نہیں مانسہ بات نہیں کرتا مانسہ بیٹے بہن کا سوال بہت جذباتی بھی ہے بہن دیکھئے اس کے لیے کوشش تدبیر بھی کیجئے کسی کو بھی بھیج کر بھی کہیے ان کی دادی کو بھی توجہ دلائیے کہ آپ اگر دادی ہیں تو میں ماں بھی ہوں تو میرا بھی میرے جذبات کا خیال کیجئے اور آپ اس کے لیے فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد دو سو مرتبہ جا ودودو جا ودودو پڑھ کر اللہ تعالی سے کہیے کہ پروزگار میرے بیٹے کی دل میرے دل میں جو بیٹے کی محبت تو نے دی ہے وہ بھی تیری آتا ہے اس کے دل میں میری محبت دے اور اسے میرے پاس بھیج دے اللہ بہتر کرے مانسہ با اور ماں کا حق تو زیادہ ہوتا ہے بچے کو بھی سوچنا چاہیے بچے کو بھی سوچنا چاہیے اور ان کی دادی کو بھی سوچنا چاہیے کہ ماں کو بالکل میں نے چھوڑا رکھا ہے یہ مناسب نہیں ہے ماں کی ممتہ ہمیشہ پکارتی ہے حبد الرحمان صاحب کا سوال ہے جو بھی جواب کرتے ہیں میں سمجھ گیا ان کو دو کام کرنے چاہیے ایک تو ربی انی لما انزلتا الیج من خیرین فقیر اس کو سواف حجر کی نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھیں اور ایک بہت گہرائی سے بہت گہرائی سے اس بات کو دھیان کیجئے کہ آپ نے اپنی شروع زندگی میں کسی وقت میں کوئی بات بولی تھی اللہ تعالی سے کوئی وعدہ کیا تھا وہ آپ پورا نہیں کرسکے ہیں اس کی وجہ سے یہ رکاوٹیں ہیں ایسے حالات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں اس کی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے آپ یہ کریں گے تو مجھے امید ہے کوئی بات یاد آ جائے گی اور نہ یاد آئے تو یا خبیر ہو یا خبیر ہو یا خبیر ہو سو مرتبہ پڑھ کر ایک ہفتے تک عشاء کی نماز کے بعد سوتے وقت پڑھ کے سو جائیے اللہ سے درخواست کیجئے انشاءاللہ یاد آ جائے گی وہ پورا کر لیں گے تو آپ کے کام مسلسل ہو جائے کریں گے انشاءاللہ تعالی فرزانہ صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں بتائیں بہن فرزانہ کیا سوال ہے کیا جانا چاہتی ہیں آپ میری بچی کوئی رشتہ نہیں آ رہے ہیں دیکھنے چلے جا رہے ہیں میری بچی میں باپ نہیں ہے بہت شکریہ رشتہ جو ہے اپائے تکمیل کو نہیں پہنچتا دیکھئے اس میں کبھی تو کچھ اوپری اثرات ہوتے ہیں کبھی ہماری کوئی منت ہوتی ہے کوئی بات بولی بھی ہوتی ہے اور ہم بھول جاتے ہیں یہ بہت ساری بیماری ہے کہ ہم نے کہا اللہ تعالی ہماری یہ کام ہو جائے تو ہم دس روزے رکھیں گے اور وہ کام ہو گیا اب روزوں کی طرف ہمارا خیال نہیں اللہ تعالی ہمہ تعالی لگا جاتا ہے اب کسی بھی شکل میں وہ تعالی لگ جاتا ہے تو اس لیے بار بار دعا بھی کیجئے اور ایسی کوئی بات ہے تو یاد کیجئے اور اس کے لیے سورہ بقارہ بھی پڑھئی ہے کبھی کبھی کچھ شیطانی اثرات بھی ہوتے ہیں جو اس کی وجہ بن جاتے ہیں اور کبھی کبھی ہمارا کوئی بڑا بول بھی ہمیں رکاوٹ بن جاتا ہے ہماری زبان سے کبھی نکلا ہماری بچی تو شکر صورت کی بھی اچھی ہے میں اللہ تعالی نے دیا بھی سب کچھ ہے چاری میں آپ تبھی ہے ہمارے رشتوں میں نے بھی کیا رکاوٹ ہے تمہارے رشتوں میں رکاوٹ نہیں ہوں گی ایسی بات کبھی ہماری زبان سے نکل جاتی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا اور ہم گھرے رہتے ہیں بار بار ایسی کوئی بات اگر ہوئی ہے تو بار بار اللہ تعالی سے نمازی تاوہ پڑھ کر معافی مانگیے اللہ تعالی راہیں کھول دے گا بے شک ساحل خانم صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں بتائیں ساحل خانم صاحبہ کیا سوال ہے ساحل خانم صاحبہ ہماری فون لائن پر ہوں تو سوال پوچھیں غالباً ساحل خانم صاحبہ ہماری فون لائن پر نہیں ہے کال کال ہماری فون لائن پر ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہالو ہالو جی اپنا نام بتا دیجئے السلام علیکم وعلیقم السلام نصیم صاحب کیا سوال ہے کاروباری طور پر پریشان ہے کاروباری طور پر پریشان ہے مارا صاحب جی بہت شکریہ پال کرنے کے لیے جی جی کاروبار کے لیے ایک تو اپنی آمدنی کا ایک حصہ اللہ کے لیے مخصوص کر دیجئے جو بھی آپ کر سکے آپ کی حمد ہو دو فیصد پانچ فیصد دس فیصد ایک فیصد جب بھی کچھ آمدنی ہوگی اس میں اتنا فیصد آپ اللہ کے نام کا ضرور نکال دیں گے ایک ڈبا بنا لیجئے کوئی بیگ بنا لیجئے اس میں ڈال دیا کیجئے تو اللہ تعالیٰ کا ایک حصہ آپ کے آمدنی میں مستقل ہو جانا چاہیے اور دوسرے ایک استغفار کسر سے پڑا کیجئے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور فجر کی نماز کے بعد یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رضاق ہو سو مرتبہ پڑھ لیے کیجئے یہ تینوں باتیں آپ نے اگر ذہن میں رکھیں تو بے پناہ آمدنی ہوگی انشاءاللہ تقریبا ایک دیڑھ منٹ میں ہمیں دو سوالات کے بنا صاحب آپ سے جواب طلب کرنے ہیں ایک تو بچے کا اقبال کا جو سوال تھا وہ پریشان رہتے ہیں اکثر ویشتر مزمل صاحبہ کے بچے کونفیڈنس کی کمی انہوں نے شاید بتائی دیکھئے اس بات جو سنا تھا تو ذہن میں تھا کیا جواب تھا ان کا اقبال صاحب کی پریشان ہوتے ہیں نیا بچہ ہے اور ان کو کہیں نہ کہیں پبلک فیسنگ میں پریشانی ہوتی ہے دیکھئے لا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم یہ اکثر چلتے پھرتے آپ پڑھتے رہیں خاص طور پر جب ایسی صورتحال ہو اس وقت میں زبان سے نہیں ہو تجل کے اندر ہی لا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کیجئے اور حمد سے کام کیجئے سب کام ہو جائیں گے سائرہ صاحبہ کا سوال تھا سمیع الرحمان کے معنی جانے چاہے ہیں اپنے بچے کے سمیع کے معنی سننے والے کے آتے ہیں سمیع بھی اللہ کا نام ہے رحمان بھی اللہ کا نام ہے بے شک تو ہم اس کی تعمیل یہ کر سکتے ہیں کہ رحمان کی باتیں سننے والا یعنی اطاعت گزار اللہ کا بندہ اور دوسرا بیماری سے پریشان بہت مختصر میں بیماری کے لیے یا شافی یا کریم یا رحم الراحمین پانچوں نمازوں کے بعد آپ گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھ کے دعا کر لیا کریں بہت بہت شکریہ ملان صاحب آج اگر ہم شماری کے بات کریں جو کہ وقت اب اجازت لینے کا ہے تو آج ہم نے بہت ساری باتیں قیامت کے تعلق سے باتیں ہم نے آپ سے جانی کہ قیامت کیا ہے قیامت کتنے طرح کی ہوتی ہے اور قیامت سے پہلے ہمیں کیا کچھ اقدامات کرنے چاہیے نفلی عبادات ہمارے لیے کہیں نہ کہیں ڈھال کا کام کرتی ہیں اور نفلی عبادات میں اگر اولی نماز کی بات کریں تو تحجد کو خاصی ترجیح دی جاتی ہے کل انشاءاللہ نفلی عبادات کے حوالے سے خاص طور پر ہم نماز تحجد کی تعلق سے آپ کی رہنمائی طلب کریں گے بہت بہت شکریہ تشفہ ابریکہ منعظم راہی نجات میں ناظرین آج کے لیے اتنا ہی اثر کو اجازت نہیں آپ دیکھتے رہیں زی سلام چکے آگے آپ دیکھیں گے نون سٹاپ پچیس خبریں اسلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ